السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرح بہت شکر گزار ہوں آپ نے بہت ہیلپ کی آپ کی پوسٹنگ وغیرہ اور آپ کا وہ یوٹیوب پہ جو چینل تھا وہ سبسکرائب کیا میں نے اور اس کے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے مجھے مطلب کافی جو یقین آگیا آپ کی ویڈیو وغیرہ پوسٹ وغیرہ سے تو میں فلائی دبائی کی ٹکٹ میں نے بھی لے لی تھی آج بارہ ستمبر کی ٹکٹ تھی میری صبح مورننگ پانچ تیس سے سیالکورٹ سے دبائی کی تو الحمدللہ میں خیر خریت سے پہنچ گیا ہوں تو سیالکورٹ ائرپورٹ پہ مجھے انہوں نے پہلے کونٹر پہ گیا ہوں ان کو میں نے پاس بورڈ اور ٹکٹ دی انہوں نے مجھے بورڈنگ کارڈ دیا اور کہا کہ دوسرے کونٹر پہ جاؤں اس کونٹر پہ گیا ہوں اس بندے نے میرا ویزا چیک کیا ہے اس میں سسٹم میں وہ ویزا سٹیٹس ایکٹیو آ رہا تھا اور اس نے وہ بورڈنگ کارڈ کے اوپر مجھے لکھ دیا کہ ایکٹیو اوپر وہ نیچے جہاں تک مطلب میرا ویزا وائلڈ تھا وہ ڈیٹ ڈال دی اور اوپر ایکٹیو کا اپنے پین سے لکھ دیا تھا اس کے بعد میں دوسرا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس میں آپ کو ہر اس نیوز کی مکمل وضاحت ملے گی جس کے بارے میں آپ جاننا جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دبائی ویزا ہولڈر کیسے بغیر جیری آر ایفے کی اپروول کے واپس دبائی جا سکتے ہیں اور دوسری اہم اپ ڈیٹ دبائی ویزا ہولڈر جن کے ویزے سسٹم سے نکلے تھے مگر وہ کرونا کی وجہ سے یوں ہی واپس نہیں جا سکے ان کے لیے بہت ہی اچھی خبر دیں گے اور تیسری اہم اپ ڈیٹ ایسے لوگ جن کے پاس کل تک گرین اپروول آ رہی تھی اور آج دوبارہ میسیج ریڈ آ رہا ہے اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ میں فلائی دبائی کی مکمل اپ ڈیٹ دیں گے اور نمبر فور پہ سب سے اہم اپ ڈیٹ کرونا کے بارے میں دیں گے کرونا وائنس کی وجہ سے ابو زہبی نے بہت سخت اصول بنا دیئے ہیں اس خبر میں کتنی سچائی ہے کہ یوں ہی میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ تک صحیح انفرمیشن پہنچ رہی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں ائر بلو نے اپنا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کو آپ اپنی سکرین پر واضح دیکھ سکتے ہیں ائر بلو والوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا ویزا دوبائی کا ہے اور آپ ائر بلو سے دوبائی ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو جی ڈی آر ایفے کی اپروول لینا لازمی ہے اگر آپ کا ویزا دوبائی کا ہے اور آپ کے پاس جی ڈی آر ایفے کی اپروول نہیں ہے تو آپ شارجہ ائرپورٹ یا ابوزہ بھی ائرپورٹ پر جاتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کا ویزا فائل سٹیٹس ایکٹیو ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آئی سی اے کی اپروول والا گرین میسیج لازمی ہونا چاہیے اور یہ اپروول چیک کرنے کے لیے ہم ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے اور تمام دوبائی ویزا ہولڈر جن کے پاس جی ڈی آر ایفے کی اپروول نہیں ہے وہ سب سے پہلے uaintery.ice.gov.ae کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا ڈیٹا چیک کر لیں اگر ان کو گرین میسیج مل رہا ہے تو وہ ائر بلو سے شارجہ اور اب اسے بھی ائرپورٹ پر جا سکتے ہیں اور ہم نے یہ اپ ڈیٹ کل بھی اپنی ویڈیو میں دی تھی کہ کافی لوگ ائر بلو سے شارجہ ائرپورٹ پر جا رہے ہیں مگر آج ائر بلو نے اس کا اوفیشیل نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اور آپ لوگ ائر بلو کی ویب سائٹ سے بھی اس نوٹفیکیشن کو کنفرم کر سکتے ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جن کے پاس دبائی کے ویزٹ ویزے ہیں یا ورک ویزے ہیں یا پھر ان کے پاس دبائی کے فیملی ویزے ہیں ایسے تمام لوگ صرف دبائی اور شارجہ ائرپورٹ پر جا سکتے ہیں بوزہ بھی ائرپورٹ پر نہیں جا سکتے اور ہمارے چینل پر موجود انڈین نیپال اور بنگلہ دیش کے بھائی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیری آر ایف کی اپروول نہیں ہے اور ہم کیسے شارجہ یا ابوزہ بھی ائرپورٹ پر جا سکتے ہیں ایسے تمام لوگ اتحاد یا دوسری ائرلائنز جو ابوزہ بھی اور شارجہ جاتی ہیں ان پر سفر کر سکتے ہیں ٹکٹ لینے سے پہلے ائرلائنز سے کنفرم کر لیں اور اپنا ڈیٹا آئی سی اے کی ویب سائٹ پر چیک کر لیں گرین میسیج کے صورت میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں آج دبائی حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑی اہم اپ ڈیٹ آئی ہے کہ دبائی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن کے ویزٹ ویزے سترہ مارچ دوہزار بیس سے پہلے نکلے ہوئے تھے مگر کرونا کی وجہ سے وہ نہیں آسکے وہ لوگ اپنے ویزے کی تمام ڈیٹیل سکرپشن میں موجود amer.gdrfad.gov.ae ویزا انکوائری کے لنک پر چیک کریں ان کے ویزے دوبارہ ایکٹیف کر دیے گئے ہیں یہ لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور یاد رکھئے یہ اپ ڈیٹ صرف دوبائی ویزٹ ویزا والوں کے لیے ہے اور فیلحال ابو زہبی اور دوسری سٹیٹ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور جن لوگوں کے میسیج گرین سے ریڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ ہر کس آئی سی اپروول کے بغیر سفر نہ کریں اگر بغیر آئی سی اپروول کے سفر کرنا ہے تو فلائی دوبائی کی ٹکٹ لیں گرین میسیج سے ریڈ میسیج میں تبدیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یو اے ای میں کرونا کیسز کی تعداد کا بہت حد تک بڑھ جانا ہے کل کرونا کیسز کی تعداد نو سو سے بھی زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ لیبر کیٹگری کے لیے اپروول کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب تو کرونا کیسز کی وجہ سے حالات دن با دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور فلائی دوبائی بغیر اپروول کے تمام مسافروں کو بورڈنگ کارٹ ایشو کر رہا ہے اس لیے ایسے تمام لوگ جو آئی سی اپروول کا انتظار کر رہے ہیں لوگ فلائی دوبائی سے واپس یو اے آ جائیں اور اس سے پہلے کہ کرونا بڑھنے کی وجہ سے کوئی نیا قانون بن جائے جتنا جلدی ہو سکے واپس آ جائیں اور آئیے اب ہم آپ کو آج صبح فلائی دوبائی کے مسافروں کی آڈیو سناتے ہیں اللہ حمدللہ السلام علیکم کہلے میرے بائی ٹکو سی اٹی کے گروپ آلے ہوں واس اللہ حمدللہ خیر خیر سے پنجھ گیا روم میں بھی آ گیا ابھی چودہ دن انتظار ہے پھر انشاءاللہ ڈیوٹی سٹارٹ جی آگرین آ رہا تھا ویزا شہر جا کے ڈریور کا ویزا ہے گرین آ رہا تھا میں خود پیائی میں آیا کسی کا تو واپس نہیں کیا ہاں جس کا ویزا پرابلم بننا نا تو اس کو واپس کیا اور جس کا اپروال نہیں آ رہا تھا دوسر رائکات میں بیٹا ہوا تھا ریڈ آ رہا تھا تو اس کو پاس جاتے تھے وہ کلیر کر کے اس کو بیج دیتے تھے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کیلئے شکریہ